خاک پر سجدہ سجدگاہ ایک ایسا عنوان ہے جو قرآن و سنت سے ثابت ہے اللہ نے میرے لئے زمین کو خاک کو سجدگاہ قرار دیا ہے یہ حدیث پیغمبر ہے جسے علماء اہل سنت نے اپنی کتابوں میں بالخصوص بخاری میں اور صحیح نسائی میں ابن ماجہ میں اور سنن ابن دعود وغیرہ میں اس حدیث کو نقل کیا ہے پیغمبر جب سجدہ کیا کرتے تھے تو آپ قالین پر سجدہ نہیں کرتے تھے پیغمبر اکرم کپڑے پر سجدہ نہیں کرتے تھے بلکہ آپ نے اپنے ایک صحابی کو دیکھا کہ جو نماز پڑھ رہے تھے اور ان کا امامہ زمین کے اور ان کے درمیان حائل تھا ان کے ماتھے میں ان کے پیشانی اور زمین کے درمیان حائل تھا آپ نے اتنا انتظار نہیں فرمایا کہ آپ اسے نماز ختم کرنے دیتے بلکہ آپ آگے بڑھے اس کی اہمیت کے پیش و نظر اور آپ نے اس کا امامہ اپنے ہاتھ سے اس کے سر کی جانے پیچھے ہٹا دیا تاکہ پیشانی اور زمین میں کپڑا حائل نہ ہو لہٰذا کپڑے پر سجدہ یہ پیغمبر اکرم کی سنت سے اٹھ کرے السجود علالخمرہ یہ کتب اہل سنت کے اندر پورا باب ہے خمرہ ٹھیکرے پہ سجدہ اور پختہ مٹی پہ سجدہ یہ پیغمبر کی سنت ہے پیغمبر اکرم کپڑے پہ سجدہ نہیں کرتے تھے ایک شخص کہنے لگا کہ آپ سجدگاہ پر سر رکھ کے سجدہ کرتے ہیں کبھی اگر کوئی کسی کی عبادت کر رہا ہو تو اس پہ چڑھتا نہیں ہے اس پہ بیٹھتا نہیں ہے اس پہ سوار نہیں ہو جاتا ہم خانہ کعبہ کی عبادت نہیں کرتے خانہ کعبہ کی طرف روخ کر کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں لہذا خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر بھی ازان کہی جاتی رہی ہے نبی کے زمانے میں بھی اور بعد اس پیغمبر بھی اسی طرح اگر سجدگاہ جو خاک جس پر ہم سر رکھ کر سجدہ کر رہے ہیں اگر ہم اس کو سجدہ کر رہے ہیں تو کبھی بھی اس پہ سر نہیں رکھیں گے بلکہ اسے اپنے سر سے آگے رکھیں گے تب جا کر اس خاک کا سجدہ شمار ہوگا کربلا سے پہلے مطلقا خاک پر سجدہ ہوتا ہے لیکن کیونکہ وَطَعْبَتُ الْأَرْضُ الَّتِي فِيهَا دُفِنْتُمْ معصوم فرما رہے ہیں کہ وہ خاک جس میں آپ حسین دفن ہو گئے اے اصحاب پیغمبر جس خاک میں آپ دفن ہو گئے وہ خاک طیب و طاہر ہے لہذا جب خاک پر سجدہ کرنا ہی ہے زیلت رکھنے والی ہے اسے اگر سجدہ قرار دے دیا جائے تو بلکل ٹھیک ہے ایک شخص نے ہم سے کہا کہ آپ خاک پر سر رکھتے ہیں آپ سجدہ پر سر رکھ کے سجدہ کرتے ہیں لہذا آپ شرک کرتے ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کہاں سر رکھتے ہیں کہ ان لگے ہم ہر جگہ رکھ لیتے ہیں تو میں نے کہا پھر بڑا مشرک کون ہوا جو ہر جگہ سر رکھ لے اس کو پر تو کوئی اعتراض نہیں اور جو مخصوص جگہ پر سر رکھے اور پاک اور خاک پر سر رکھے اسے مورد الزام ٹھرہ جائے کتب اہل سنت کے اندر السجود علالخمرہ ایک پورا باب ہے سجدہ کے عنوان سے پیغمبر نے کبھی کپڑے پر سر نہیں رکھا ہمیشہ پختہ مٹی پر اور ٹھیک رے پر اور خاک پر سر رکھا ہے یہی سنت پیغمبر ہے ہمیشہ پر سر رکھے